بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز نمبر 3.2 جس کے ہم نے کوئسٹن نمبر 1 سارا کمپلیٹ کر لیا تھا کوئسٹن نمبر 2 کے بھی کچھ پارٹ کر لیا تھے اور وہ بیسک فارمولاز ہیں جو صرف ایکسرسائز نمبر 3.2 تک ہی نہیں رہیں گے جہاں تک انٹیگریشن چلتی جائے گی وہاں تک وہ فارمولاز یوز ہوتے رہیں گے یعنی وہ بلکل بیسک سٹپ تھے تو اگر آپ نے اب تک وہ پریویس لیکچرز نہیں دیکھے تو وہ پائنڈلی ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو بیسک کونسپٹ اس کا پتہ ہو تب آپ اسے سولف کر پائیں گے تو آئیے آج ہم نیکس فارمولاز کی طرف چلتے ہیں تو میں نے آپ کو سٹوڈنٹ بتایا تھا نا کہ ہم ڈیریویٹیو کے فارمولاز سے ہی انٹیگریشن کے فارمولاز نکالتے ہیں اسی سے ہی ڈرائیو کرتے ہیں موسٹلی فارمولاز تو ہم اس لئے پہلے ڈیریویٹیو کے کچھ فارمولاز کو دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ انٹیگریشن کے فارمولاز دیکھیں گے تو ڈیریویٹیو کا فارمولا کیا ہے جی آپ نے پڑھا تھا ڈیریویٹیو آف ای پار اے ایکس کیا ہوتا تھا ای پار اے ایکس اسی طرح آ جاتا تھا جسٹ اس کی پاور کو ڈیفرینشیٹ کر دیتے تھے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیریویٹیو آف ای پار اے ایکس ای پار اے ایکس اسی طرح آ گیا اور اس کی پاور کا ڈیریویٹیو یعنی اے اس کے ساتھ آ گیا تو اسی کا یہی فارمولا جب ہم انٹیگریشن میں ڈسکس کریں گے تو وہ کس طرح سے ہوگا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کی اب رائٹ سائیڈ یعنی ای پار اے ایکس کو اب ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پاور کا ڈیریویٹیو ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو انٹیگریشن کیونکہ اس کا ریورس پروسز ہے تو اس میں بھی فارمولا یہ اسی طرح ہی رہے گا یعنی ای پار اے ایکس کی جو انٹیگریشن ہے ای پار اے ایکس اسی طرح ہی آ جائے گا لیکن اس کی پاور کا ڈیریویٹیو اب ملٹیپلائی نہیں بلکہ ڈیوائیڈ ہوگا کیونکہ یہ اس کا ریورس پروسز ہے سمجھ آگی سٹوڈنٹ اس میں ہم جو چیز ملٹیپلائی کر رہے تھے ادھر ڈیوائیڈ کریں گے چاہے وہ پاور میں ہے چاہے ہم آگے ٹرگنومیٹرک فانکشن کی طرف جائیں گے تو اس کے ٹوٹلی ریورس میں چلیں گے تو یہ ہے انٹیگریشن کا فارمولا ای کی پار کی فارم میں تو نیکس ٹرگنومیٹرک فانکشن کی طرف جاتے ہیں ٹرگنومیٹرک فانکشن میں بلکل بیسک اور پہلا فارمولا لکھا ہے سائن اے ایکس یہ میں نے اینگل میں جسٹ ایکس نہیں لکھا تاکہ میں اس کا کونسپٹ آپ کو سمجھا چکوں تو اے ایکس لکھا ہے تو سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے جی کاؤز اور کاؤز اے ایکس اسی طرح آ جائے گا اور آپ کو پتہ ہے جب ٹرگنومیٹرک فانکشن کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو اینگل کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے جی ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو سٹوڈن یادر کلیر اب اس فارمولے سے آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں اب ہم نے کیا کرنا ہوگا جو چیز ہم ملٹیپلائی کر رہے تھے وہ ادھر ڈیوائیڈ کریں گے تو اب ہم اگر کاؤز اے ایکس کو انٹیگریٹ کریں تو کاؤز کس میں چلا جائے گا دوبارہ سائن میں چلا جائے گا کاؤز کس میں چلا جائے گا دوبارہ سائن میں کیونکہ اب ہم نے ریورس کرنا ہے نا اس کو تو آئیے ہم کاؤز کی انٹیگریشن دیکھتے ہیں اب دیکھیں کاؤز اے ایکس کی انٹیگریشن کیا جائے گی سائن اے ایکس اور اینگل کا ڈیریویٹیو اب ملٹیپلائی نہیں ہوگا بلکہ ڈیوائیڈ ہوگا کلیر سٹوڈنٹ جو چیز ادھر ملٹیپلائی ہو رہی تھی وہ یہاں پہ کیا ہوگی ڈیوائیڈ ہوگی اور اس کے ہم نے کیا کر دینا ہے ریورس کر دینا ہے تو سٹوڈنٹ اس میں اب دیکھیں اسی طرح فارمولار سٹرگنومیٹک فانکشن کے دیکھتے جائیں گے یعنی کاؤز اے ایکس کی انٹیگریشن یہ سب سے بڑی چینج ہے جو سٹوڈنٹ جس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں یاد رکھنے میں یہ یاد رکھیے گا سٹوڈنٹ کاؤز کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے مائنس سائن تو جب ہم سائن کو انٹیگریٹ کریں گے تو ہم نے اس کو ریورس میں لے کے جانا ہے تو سائن کو انٹیگریٹ کریں گے تو کاؤز تو ادھر آ جائے گا لیکن یہ مائنس بھی کیا ہوگا ادھر ہم نے شفٹ کر دینا ہے اس لحاظ سے سائن کی انٹیگریشن کیا بنے گی مائنس کاؤز سائن کی انٹیگریشن کیا جائے گی مائنس کاؤز اینگل کا ڈیریویٹیو تو اسی طرح ہی نیچے ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا سٹوڈنٹ تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ ڈیریویٹیو میں سائن کا ڈیریویٹیو کاؤز ہوتا ہے جبکہ انٹیگریشن میں سائن کی انٹیگریشن مائنس قوز ہوتی ہے تو کلیر ہوگیا سٹوڈنٹ بہت ہی آسان سا فرمولہ یعنی ہم نے اسی فرمولہ سے ہی ہم نے یہ فرمولے ریورس کیے ہیں یعنی ان کی رائٹ سائٹ کو انٹیگریٹ کر کے لیفٹ سائٹ بنائی ہے تو اسی طرح باقی ٹرگنومیٹسک فنکشن کے فرمولے دیکھتے جائیں گے جیسے ٹینجنٹ کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے جی سیکنٹ سکیئر ایکس تو سیکنٹ سکیئر ایکس کی سیکنٹ سکیئر ایکس ہی آئے گا تو سیکنٹ سکیئر ایکس کی انٹیگریشن کیا آ جائے گی جی ٹینجنٹ ایکس پلس سی تو اسی طرح اب باقی فنکشن کے فرمولاز ہم دیکھ دیریویٹیو آف کو ٹینجنٹ کی طرف تو وہ بھی کیا ہو جائے گا جی مائنس کو سیکنٹ سکیئر ایکس تو جب ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے کو سیکنٹ سکیئر ایکس کو تو کیا آ جائے گا آپ کے پاس یہ ہو جائے گا جی کو سیکنٹ سکیئر ایکس کی انٹیگریشن مائنس کٹینٹ ایکس تو یہ مائنس اب اس سائٹ پہ شفٹ ہو گیا جی اسی طرح ڈیریویٹیو آف سیکنٹ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا تھا سیکنٹ ایکس تینجنٹ ایکس تو سیکنٹ ایکس تینجنٹ ایکس کو انٹیگریٹ کریں گے تو سٹوڈینٹ کیا آ جائے گا سیکنٹ ایکس کیونکہ ٹوٹلی اس کا ریویس پروسیس چل رہے تو کو سیکنٹ ایکس کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا تھا جی مائنس کو سیکنٹ ایکس کوڈینٹ ایکس تو اسی طرح جب ہم ادھر کو سیکنٹ ایکس کوڈینٹ ایکس کو انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس ریورس میں آ جائے گا کو سیکنٹ ایکس اور مائنس بھی اس سائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا تو یہ میں نے کچھ ایسے ٹرگنومیٹرک فنکشن کے فارمولاز لکھے ہیں جو ہم ڈیریویٹیو میں کر چکے تھے یعنی یہ کسی نہ کسی فنکشن کا ڈیریویٹیو آئے تھے یعنی ان کی میں نے رائٹ سائیڈ کو انٹیگریٹ کر کے لیفٹ سائیڈ میں دوبارہ شفٹ کیا ہے تو یہ بن گئے انٹیگریشن کے کچھ فارمولاز باقی فارمولاز بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے اب میں کچھ اور امپورٹنٹ فارمولاز یہاں پہ لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے ان کو آپ نے بڑا توجہ سے دیکھنا ہے وہ ایسے فارمولاز ہیں جو ٹیکنیکس ہیں انٹیگریشن کی ٹیکنیکس ہیں یعنی آپ نے وہ فارمولاز کسی نہ کسی پوائنٹ پہ یوز کرنے ہوں گے وہ انٹیگریشن کے فارمولاز نہیں ہیں بلکہ وہ پریویس آپ کے کونسپٹ کے ہیں جن میں سے ایک فارمولا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے سائن سکیئر ایکس is equal to one minus cos 2x یہ میں نے کیوں لکھا ہے آپ کے سامنے سٹوڈنٹ اس فارمولے کو لکھنے کے دو پرپس ہیں نمبر ون تو آپ چار فانکشن سکیئر میں آجیں گے کون سے جی سائن سکیئر ایکس cos سکیئر ایکس tangent سکیئر ایکس اور cotangent سکیئر ایکس تو آپ ان کو direct integrate نہیں کر سکتے کون کون سا جی sin square x cos square tangent square x and cotangent square x تو ہم ان کو direct integrate نہیں کر سکتے تو ہم ان کو shift کریں گے اس فارم میں تو اس فارم میں یعنی یہ ہم نے previous trigonometry کا فارمولا discuss کیا ہے one minus cos two x over two one minus cos two x over two آ جائے گا جی تو اب اس فارمولے میں shift کرنے سے پہلے آپ یہ خیال رکھیں کہ جو بھی ادھر angle ہوتا ہے نا یعنی two x تو ادھر اس کا half ہوگا اور اس side سے اس side میں double ہو جاتا ہے یعنی ادھر x ہے تو یہ two x میں چلا جاتا ہے ادھر x by two ہوگا تو x میں چلا جائے گا ادھر two x ہوگا تو four x ہو جائے گا لیکن اس پہ کوئی بھی فرق نہیں آئے گا تو example کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے side square x by two is equal to one minus cos x over two تو یہ فارمولا student آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی side square x آ جائے گا تو آپ نے اسے اس میں shift کر دینا ہے تاکہ اس کی power جو ہے وہ ختم ہو جائے تو student یہ یاد رہے گا اسی طرح cos square x میں کیا ہوتا ہے one plus cos two x over two میں اسے shift کر دیں گے one plus cos two x over two میں shift کر دیں گے اور next اسی طرح میں نے اس کی بھی derivation بتا دیا یعنی angle اگر half ہوگا تو ادھر one single میں چلا جائے گا جو بھی ادھر ہوگا ادھر اس کا double ہی ہو جانا ہے تو اسی طرح student اگر tangent square x آ جائے تو اس کو کیسے shift کرنا ہے اس کو identity لگا کے sequence square x میں shift کر دیں گے کیونکہ sequence square x کو ہم integrate کر سکتے ہیں جو ہم نے previous پیج پہ اس کا فارمولا بھی لکھا ہے sequence square x کی integration ہو سکتی ہے جو کہ tangent ہوتی ہے اسی طرح quotient square x اگر آ جائے تو اس کو بھی identity لگا کے اس میں shift کر دیں گے اور پھر ہم اس کو integrate کریں گے کیونکہ sequence square x کی integration ہوتی ہے جو کہ minus quotient x ہوتی ہے تو student یاد رہے گا یہ فارمولاز ہم نے اس پرپس کے لیے کہ sign cause tangent quotient اگر square میں آ جائیں گے تو ہم اس کو direct integrate نہیں کر سکتے ان کو پہلے ان میں shift کریں گے ایک تو یہ purpose ہو گیا دوسرا پرپس یہ کہ اگر one minus cause two x square root کے اندر پڑے اور آپ اس square root کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ فارمولا اس طرح reverse میں use کر سکتے ہیں تو میں نے example کے طور پہ کچھ questions لکھ دی ہیں کہ جن جن پہ ہم یہ یہ لکھ سکتے ہیں یہ فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چاروں function اس میں لکھے اور جس طرح یہ میں بتا رہا تھا آپ دیکھیں یہ power میں ہے اور base کا derivative ساتھ نہیں ہے تو آپ اس کی power کو ختم اس سے کر سکتے ہیں تو یہ کچھ فارمولا سے جو اس exercise میں بھی further use ہوں گے اور next exercises میں بھی use ہوتے رہیں گے تو student اب exercise 3.2 ہی ہم continue کرتے ہیں اور وہ question number two پہ ہم پھیج اس کا part number five آج ہم نے solve کرنا ہے آپ کے سامنے ایک question میں نے لکھا ہے one plus e par x whole cube over e par x تو یہ question fraction میں ہے تو student یہ fraction میں آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں log rule چیک کریں گے کیا تو log rule اس پر اگر چیک کریں تو log rule apply نہیں ہو سکتا کیونکہ denominator کا ہی derivative صرف نہیں ہے بلکہ بہت بڑی term پڑی ہے تو اس پر log rule apply نہیں ہو سکتا power rule اگر چیک کریں تو base کا derivative ساتھ نہیں ہے نیچے پڑھا ساتھ ہوتا تو پھر ہم اس پر power rule apply کر دیتے تھے تو اب اس کو simplify کے بغیر اور کوئی بھی option ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا کریں گے اب ہم اس کو simplify کر دیں گے یعنی اس کی power کو اب open کر دیں گے تو cube کا فرمولہ a plus b whole cube کا فرمولہ کیا تھا aq plus bq plus three a square b plus three a b square اس پر دیکھیں یہ سے a consider کیا aq plus b cube plus three a square b plus three a b square over e par x آ جی تو اب اس کو فردہ simplify کر لیتے ہیں یہ الگ الگ divide کر دیا ہم نے اس کی نیچے الگ اس کی نیچے الگ اور اس کی نیچے الگ 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 ہم نے divide کر دیا اور جو cancel ہونے cancel کرا دینا ہے جیسے یہ اس سے cancel ہو گیا اور یہ اس سے cancel ہو گیا اور ادھر بھی اس کی power جو ہے اس سے cancel ہو جائے گی اب اس میں remaining is اوپر لے گئے e par minus x یہ e par 2x یہ three اور یہ three e par x آگئے student اب ان کو کر دیں گے الگ الگ integrate الگ الگ اس پہ الگ integration اس پہ الگ integration three constant باہر آ جائے گا one integration three constant باہر آ جائے گا e par x کی integration اب اس کے لیے ہم نے previously پہلا پہلا بھی formula ہم نے discuss کیا ہے کونسا e par a x اگر آ جائے تو یہ e par a x اسی طرح آ جاتا ہوتا ہے اور اس کی power کو differentiate کر کے ہم نیچے divide کر دیتے ہیں تو ان تمام پہ ہم یہی formula لگاتے جائیں گے یعنی e par minus x اسی طرح آ جائے گا اس کی power کا derivative یعنی minus x کا derivative minus one وہ نیچے divide ہو جائے گا اس میں بھی ایسا ہی کریں گے student e par two x اسی طرح آ جائے گا اور power کا derivative نیچے divide ہو جائے گا one integration x اور ادھر بھی سیم اسی طرح جائے گا تو یہ ہم نے اس formula سے کو integrate کر دیا اور اب اسے فردر آپ نے کیا کرنا ہے simplify کر کے لکھ دینا ہے اور یہی آپ کا answer ہوگا تو student is question میں کوئی بھی کیوری کوئی confusion ہوتی ہے تو وہ آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ questions problem کر رہا ہے آپ مجھ سے discuss کر سکتے ہیں تو next کسی part کی طرف چلتے ہیں جی question number two کا part number seven one minus cause two x اس کو student ہم نے کرنا ہے integrate اس کو ہم نے integrate کرنا ہے تو دیکھیں جی اب اس پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا formula کہ one minus cause two x کو ہم ہم نے کیسے integrate کرنا ہے one minus cause two x کو تو اب اس کے اوپر whole power ہے تو اس پہ power rule بھی apply نہیں کر سکتے کیونکہ base کا derivative ساتھ نہیں ہے تو base کا derivative میں یہ power rule apply نہیں کر سکتے اسے simplify کریں گے تو ابھی previously ہم نے formula discuss کیا تھا اسی کو ہم یہاں پہ کیا کر دیں گے apply اس کو یہاں پہ apply کریں گے تو یہ two sine square x آ جائے گا ابھی وہ one sine square x is equal to one minus cause two x over two میں نے formula لکھا تھا نا two در multiply ہو جائے گا تو two sine square x کے equal یہ آ جائے گا ہم نے وہ یہاں پہ apply کر دیا two sine square x تو اب یہ square square root سے کیا ہو جائے گا cancel اور یہاں پہ رہ جائے گا sine x اور یہ two constant باہر آ جائے گا اور sine x کی integration کے آگے student minus cause x تو یہ آپ کے پاس ہو گیا جی question solve اور یہ آپ کا answer آگے تو student ہم next questions دیکھتے ہیں کہ next question ہم نے کس طرح سے solve کرنے ہے exercise number three point two کو question number twelve میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ cause three exercise two x یہ دونوں product میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے product کا کوئی بھی formula discuss نہیں کیا integration کا تو ہم کیا کریں گے اس product کو ختم کریں گے کیسے ہم نے trigonometric میں سیکھا تھا کہ اگر دو trigonometric function product میں آ جائیں تو ان کو some یا difference میں کیسے لے کے جانا ہے تو اب ہم آپ ذرا سوچیں کہ ایسا کونسا formula تھا تو بالکل ایسا کو formula تھا جس کو جو اس کو product سے some یا difference میں لے جائے یعنی two cause alpha sine beta تو formula وہ کیا تھا two cause alpha sine beta یعنی sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta یہ formula تھا جو اس product کو some یا difference میں لے جائے گا اس کے لیے یہاں پہ two چاہیے ہمیں تو two سے multiply اور divide کر دیں گے multiplication والا two اندر لگا کے اس پہ formula apply کر دیں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے two cause three x sine two x تو اس پہ لگ جائے گا sine alpha plus beta یعنی sine three x plus two x minus sine three x minus two x اور وہ one over two باہر پڑا رہے گا جو ہم نے multiply اور divide کیا تھا تو اب formula جب apply کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا جی question یعنی sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta اور وہ جو two multiply divide کیا تھا division والا two باہر ہی پڑا ہے تو یہ student ہو جائے گا sine five x اور یہ جائے گا sine x یعنی ان کو plus کر دیں اس کو minus اب ان پہ الگ الگ integration apply کریں گے one over two بھی ان پہ الگ الگ ہی apply ہو جائے گا اور اب وہ formula ہم نے discuss کیا ہے ابھی previously کہ sine کی integration کیا ہوتی ہے تو sine کی integration کیا ہوتی ہے جی minus cause تو angle کا derivative نیچے آ جاتا ہے یعنی minus cause five x over five آئے گا اور یہ one over two سے multiply ہو کہ اس کو ten بنا دے گا اور یہاں پہ بھی sine کی integration کیا ہوتی جی minus cause اور وہ minus minus کیا ہو جائے گا جی plus تو یہ ہم نے question number two کا part number twelve بھی solve کر دیا ایک اور question کرتے ہیں اور پھر exercise کو مکمل کر دیں گے جی یہ ہے جی part number fourteen cause two x minus one over one plus cause two x تو ایک method ہم یہ دیکھتے ہیں fraction میں ہے تو کون سا rule چیک کریں log rule تو دیکھیں student کیا اس پہ log rule apply ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ one کا derivative zero cause کا derivative minus sign جبکہ اوپر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ذرا سوچیں ان فارمولاز کو یا ایسی term کو solve کرنے کے لئے میں نے recently ابھی فارمولے لکھی ہیں کون سا one plus cause کے لئے بھی لکھا تھا اور one minus cause کے لئے تو یہاں پہ one minus cause نہیں بلکہ cause minus one ہے تو one minus cause اس کو کیسے بنا ہے student کیسے جی اس میں سے minus common لینے سے تو ہم نے minus اس میں سے common لیا تھا کہ یہ one minus cause two x آ جائے تو ہم وہی فارمولے جو بھی recent ہی ہم نے لکھے یعنی sign square x is equaled one minus cause two x over two لکھا تھا تو two sign square x کی value آ جائے گی one minus cause two x اور two cause کے x کی value آ جائے گی one plus cause two x تو اس میں ہم نے یہ فارمولے لکھ دیئے یہ two جو ہے اس two سے ہو جائے گا cancel یہاں پہ sign number cause کیا ہوتا ہے جی tangent square x اور یہی آپ کا part number fifteen یہاں سے start ہونے لگا ہے student تو اس میں آپ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا tangent جب square میں آ جائے گا تو کیا کرنا ہے اسے direct integrate نہیں کرنا بلکہ اس پہ identity لگا کے اس کو shift کر دینا ہے کس میں sequence square میں تو ہم نے ایسا ہی کیا اس کو sequence square x minus one میں shift کر دیا اب اس پہ الگ الگ integration apply کریں گے اور minus اندر multiply کر دیا تو اب sequence square x کی integration کیا ہوتی ہے student تو یہ آ جائے گی tangent x اور one کی integration x آتی ہے اور plus c تو یہاں پہ آ جائے گا minus tangent x plus x plus c یہاں پہ آپ نے x add کر لینا ہے یہ جی آپ کا question ہو گیا solve اور اس سارے کو سمجھنے سے پہلے آپ نے وہ فارمولے اچھی طرح سے تیار کر لینے ہیں اور آپ اس طرح سے 3.2 اگر اچھی طرح سے مکمل کر لیتے ہیں 3.2 اگر آپ اچھی طرح سے مکمل کر لیتے ہیں تو یہ تیسرا پورا جپٹر آپ کے لیے بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا کیونکہ اس میں ہی ہم نے basic formulas discuss کیے ہیں یہ lecture تھوڑا سا lengthy ہو گیا کیونکہ میں نے کوشش کیا کہ یہ اسی lecture میں ہی exercise ہم wind up کر لیں تو student بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ formulas کو آپ نے اچھی طرح سے سیکھنا ہے ان کو apply کس طرح سے کرنا یہ سیکھنا ہے تو اب ان formulas کی base پہ ہم تیسرا next chapter آگے study کریں گے اور وہ امید ہے آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیتے ہیں student اپنا خیار رکھئے گا اور lecture کو توجہ سے سنتے رہے گا آپ میرے چینل کو ضرور subscribe کر دیں تاکہ next videos آپ کو easily سب سے پہلے ملتی رہے اور notification کے icon پہ بھی press کر دیجئے گا ok student اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا ملتی رہے ہوگا